موسیقی جو پی ٹی آئی جو پارا بھی تھی جمعیت علماء اسلام جو پارا بھی تھی محمود خاند چگزے جی جی کا پاکستو مفاملی عوام پارٹی انہیں جو پارا بھی تھی بہرحال انہوں والے ساں حکومت اعلان کے بعد وہ آل پارٹیز کانفرنس رہی دا انہوں وال پارٹیز کانفرنس میں جب آئے ہیں سمولین سیاسی دلن کے انہوں میں اعتماد میں وقت ہوئی دو انہوں جو جائے کے خطش انہوں دور کے آئی دا انہوں والے ساں حکومت مصبت گالیاں تھی پاکستان تحریک انصاف جی بانی عمران خان صاحب جی کو آئی اعلان کے اتنجی پارٹی بھی انہوں وال پارٹیز کانفرنس میں شرکت کندی پر بارا کل جی کو آئے اسان جی کور کمانڈر کانفرنس تھی آئے کور کمانڈر کانفرنس میں علاقہ ہی ہے پہ جو ملکی جی کا پہ جو سلامتی سلامہ پہلے کے صورتالہ ہے خطیلی جی کا صورتالہ ہے ان جو جائز اوارت ہوئے ہو آئے ہیں ان کا پہ جکو پریس ریلیس جاری کے ہوئے ہو ان کانفرنس جی حوالے ساں کور کمانڈر کانفرنس جی حوالے ساں وہ تو کافی تفصیلی آیا جہاں میں یہ ذکرات جو علاقے جو جائز اوارت ہوئے ہو پاکستان جو اندرونی توڑے بیرونی جکا ہے سیکیورٹی جو جائز اوارت ہوئے ہو پر ان میں ٹری جملہ جیکن وہ ڈڈڈا ایمپورٹنٹ ہیں لیکن لوگے پروگرام میں ایسا چاہیوں تھا تو وہ ڈسکرسٹین ہکڑو ان میں جملہ ہوئے ہوتے چند حلقوں کی جانب سے عظم استحقام کی حوالے سے بلا جواز تنقید اور مقصود مفادات کے اصول کے لیے کیا سارے ہیں پر فورم کا اظہار تشویش مطلب تھا دم استحقام جو حالے سنجل کا تنقید ہیں ان جو حالے سنجل خدشن ہیں کیا سارے ہیں جو ذکر کے اوپے انہیں انتے فورم پہ جی تشویش منہ پور کمانٹر کانفرنس پہ جی تشویش جو اظہار کے ہوا میڈیا کا ان میں گال ہوئی کانفرنس کے شرکہ نے سیاسی ازائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دشتگردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا مطلب ہاتھ پاکستان جی ریاستی ادار ان کے خلاف جی کہا ہے ڈیجیٹل دشتگردی ہے لی تھی پہی انہی کے انہیں کڑی سازش کرانے دنوں این ٹریوں جی کو جملہ آ وہ یہاں تریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری ڈیجیٹل دشتگردی کا مقصد جھوٹ جالی خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلان آئے شرکہ کانفرنس ہنہ یہ جی کے ٹری جملہ ہیں وہے حکرات عظم استحقام جی بارے میں جی کا مخالفتہ آئے ان کے بارے میں جی کے کیا سارا ہے انتے جی کو آئے فورم جی کو اچھوات وہ جی کو آئے انتے پہ جو اظہار تشویش جو اظہار کہیں کیا سارا ہے جی موتاں کے بدھائے ہو انتے جی کو تنقید آئے ان کے بارے میں خدشہ جی کو اظہار آئے وہ پی ٹی آئے ان کا علاوہ جی کو آئے ہے جمعیت علماء اسلام محمود خانہ چکزے جی پہ پاکستان جی راستی دارن جی خلاف ڈیجیٹل دیشتگردی ہی لے پائیں ڈیجیٹل دیشتگردی کے بارے میں طاقت جی سرپرستی میں وہاں ہی لے پائیں انتے جی کو آئے فورم پہ جی جی کو آئے پہ جو پہ جو ان کے چوات یا پروپیگنڈا جی ذریعے قوم میں مایوسی پھیلائیں جی گری پہششات ڈیجیٹل دیشتگردی کے ایک پہ ڈیجیٹل دیشتگردی کے ایک پیٹی آئی جی شرکت کے مخالفت کنپیاز میں استرکام جی وہے مانوں جی کہیں ہوئے انتے انہوں پہ جو فورم جی کو آئے تشریف جو اظہار کیا یہ ٹری جملہ جی کہیں جو چھا مطلب تھے تو وہاں سان کے کیڑھو دکھرن تھا ان کا کو علاوہ جی کا حکومت جی جی کا آل پارٹیز کانفرنس آئین حوالے سان توڑے جو ان جی جی کو آئے پیٹی آئی جی شرکت کے جو کو آئے انفرمیشن منسٹر توڑے ڈیفینس منسٹر ان کے خوش آئند کرا رہے ہیں پر ان سانگروری ہو چیے بات انہوں تائیں ان جی تاریخ جو تائن نہ تھی سگیوا چاکا انتا جاکا حکومت فیصلوت کے ہوا آل پارٹیز کانفرنس یا ملٹی پارٹی کانفرنس اڈائی بندی پر ان حوالے سان جی کو اتحاد ان سان سلا مسئلت جو کم آئے ان میں اکڑو راؤں تھی چکوا اسان جی کبی نے جی ممبر پا جو اتا تارر صاحب چونہوات انجا انتے و دیکھ سلا مسئلت تھی دی جائے کھا کو یہ جو کوا ہے تاریخ انہوں سے کئی بھی دی تاریخ حجم نے ملیا پر بہرحال انہ والے سان جی کو اسان جی اسکری دارن لوگ موقفہ وہ بلکل واضح لفظہ میں چیوات ان جی جی کا مخالفہ تا ان جی بارے میں جی کے کیا سا رہے ہیں اجاز امن صاحب ان تین جملوں کا کیا مطلب لیا جائے یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ دیشنگردی کا تسکہ کیا گیا ہو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس نے پہلی بار جو ہے وہ غیر ملکی آقاؤں کا تسکہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شیفی اناسر غیر ملکی آقاؤں کے امام پر ان کی مدد لے کر دیشنگردی کریں یہ بڑا سنگیفکرن جملہ ہے اور میرے مزدیک اس جملے کی اہمیں ست سے زیادہ ہیں اور وہ حالات کس طرح کس طرح جا رہے ہیں یہی جملہ اس کو انڈیکیٹ بھی کرتا ہے کیونکہ ہمیں بہت اثر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیدی نمبر آج سو چار باہر آ جائیں گے کل باہر آ جائیں گے دیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے الیکشن ہو رہا ہے دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں جو چند جملے ہیں جو تین آپ نے جملے جن کا تذکرہ کیا ہے انہی جملوں کی روشنی میں وہ ساری جو میرے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں کہ دیل کوئی نہیں ہے اور باہر آنے کا خلال کوئی امکان نہیں ہے اور جو پروپیکنڈا ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اچھا یہ پہ جسامی صاحب جہ کا تانک یاد ہوں دو دو پان انوام لیتے کافی ارسو اگمیں بھی گلائے ہو سن جو رہے ہیں پہ جو چگزئی صاحب بنی جو کو آئے ہوتے پہ جو دھرنے کے خطاب کے ہوئے ہیں مطالبوں کے ہوئے ہیں جو کو آئے ہیں یا پاسپورٹ ورنی جگہ رٹا ہے ہوا اور نہ کئی بنی ہے اہم بے طرف جو کو آئے پہ جو ہوتے بجلی جو معاملے تھے جو پہ جو ہکڑی افرا تفریح مچائی ہے پی ٹی آئی ورن خیبر پختوں خواہ میں ہوتے وفا کی حکومت جی رٹکے انہوں نے چیلنج کی ہوئے ہو اہم بے طرف جو کا آئے بلوچستان جندر جو کا ریاست بنجے سیکیورٹی جو حوالے ساں جو کو انتے کران پر چاہے تھے افغانستان کھا جو اچھے نوانین تو انہوں نے پاسپورٹ لکھا رہا ضروری ہو جے تو انتے چکزئی صاحب جی اعتراض ہویا تھی تو انتے پان گلائے ہو سوٹ یا جہن تاز میں یہ بائی دھریوں جے کے ان آئے ہیں بینی سوبن جندر جو خاص طرح ساں جو بارڈر پورو لگے تو افغانستان ساں ہیں افغانستان جے اندر زہرا ایکڑو جہ کا صورتحالہ کافی ولٹائلہ کافی نازک صورتحالہ ہوتے جو بڑے عرصے تائیں جو حمد کرزے یا شرف بنین جی حکومت رہی ہوتے جو بڑا ہے پاکستان جی راستی دارن باروات جو پہ تو ہوتے جو بڑا ہے جو تمام بڑے پیمانتیں انڈین انفلٹریشن ہوئی آئیں ہانے بھی جو بڑا ہے جو یہ حکومت شرف بنین جی ختم تھی آئیں انہوں کو طالبان ٹیک ورکے ہو تو وہ جو فوج انہوں نے ٹھائی ہوئی جو امریکن سٹرینڈ کے ہوئے وہ فوج انہوں نے کتھے آ وہ چھاپائی کرے ان جے کے ان آفسر کی تھے ان جے کے ان جوان کی تھے انہوں نے چاسر گرمی آئے یہ خود دیکھلو سوال آئے پاکستان اس حلسل چلی پر پاکستانی جی کا دیشت گردی تھی پہی وہ ان جو اپی سنٹر یا ان جو مرکز پناہ گاہوں جی کے ان دیشت گرد جو افغانستان میں ہیں آئیں انسان جو پارٹیوں مری افغانستان جو معاملے تھے جو کوئی ہے بلکل لنڈو کھیں بیٹون درستگردی اقلاف آپریشن تھی بلنڈو کھیں بیٹون یہ ٹری پارٹی مریمان چانت ہو پی ٹی آئے محمود خانہ چکزے جی 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 کہا برشتوم فاملی عوامی پارٹی جمعیت علماء اسلام این ہی جی کہ جمعہ پڑھے ہا جی کہ ٹری آسان جی پور کمانڈر کانفرنس جی جی کوئی ہے ان کا پو جی کوئی اس پی آج جی جاری کے لبیان میں ماں ان جا کوٹ ان کوٹ جملہ ہوتاں جی کوئی ان جی کا اردو اوری پریس ریزہ ان ماں کھڑی کرے پڑھا ہے تہاں ان کے کی ہیں تھا جسو تو آسان جا راستی دارہ چنپیات یہ جی کا معاملو حلیت ہو پیو یہ باہر ہم طاقت ان جی سرپرستی محلیت ہو جسو ان میں جی کو ٹی ٹی پی جو یا تالبان جو یا جینجیلا آپریشن جو ان ان فیس لوگ کہے ہو ان کو انہیں طرف کچھ قدم بکھایا ہیں انہیں معاملے تھے جی کو کی پی کے ماں جی کے انطلاع چنپیات مختلف جی کے آئین رائٹ ایکٹویسٹ ان میڈیا تھے بھی جی کچھ جنو کچھ اچھے پیو سوشل میڈیا تھے دیکھڑو تو سجو وہ پاس ہوا جو جی کو ڈیجیٹل دہشتگردی بارو یہ ہونا کھا مجھے خیال میں تھوڑ ہوئے گو مختلف پار یہ جی کو پاس ہوا یو پولیٹیکل پاسو یو ودی کا انہیں میں خاص طرح ساں جی کو پیٹی آئے یا پیٹی آئے ساں ریلیٹڈ یا انہیں جا ہامی مانوان جے دھوریوان انہیں جے طرفاں جے کہ سرگرد میں تھن پیو سوشل میڈیا تھے انہیں جی طرف آئے انہیں کہ وہی جے کو آسو انہیں ساں گنڈیو آئے ہو تو بہر ہی انتاکتاں جی ان کے اس کا سرپرستی آئے ہوئے یہ اسٹیبلش کرنے تو یہاں وہ ایشو تھے دیکھو بھرالہنی یا آؤ اسلامباد ہوتے میڈیا کانفرنس میں بہت سے حق بھی کچھ ایکسپرٹس ہیں میڈیا یا انہیں ٹیکنالہ چاہے ہیں انہیں پہنس کھیں بچہ ہر دیکھو پریزمٹیشن رہے ہو انہیں میں یہ ہوتا بھی ہی ڈی کوسہ جو آنے سوشل میڈیا آتے خاص ترہتاں اکڑی فائر وال لگائی پہ بنجے ہیں جہاں میں جہاں میسیج جانتا جا سوشل میڈیا تے بات سب تے جہاں سوشل میڈیا تے پلیٹ فارن تے وہ انہیں تے سکتی سامت رکھن دا سکتی سامت رکھن دا وہ نوٹیس بٹھن دا اوزارت ایک لو بلکل ہی ٹیکنیکل ایک لو شیعہ وہ کین کندہ چھاکندہ وہ تے ایک لو آئے ایشو پر یہاں سے آئے تو انہیں شیعہ تے حکومت میں اسان جے کے عسکری دھوریوں ہیں اوے انہیں تے بدھیک جے کہنے سے سینزیٹو تھی بیٹھون انہیں تے ممکنات کا لا میکنگ بھی تے کچھ جے کہنے سے انہیں تے باقا جیسا کہ قدم بکھا جائیں ہوتے کچھ جے ہوتے کچھ جے بھی بانیاں پیٹی آیا جو جو کو جو کو تنکید آیا جو جو ہوا ہی اج بھی انہوں کے اسان جس کریدار انکھے وہ سمجھے انکہاں پیریں اسان جٹھوں سے تا پہ جو نو میں جو کچھوں انکہاں پیریں جو کو آیا ہے جو اسان ڈرٹی ہری جو لفظ بودھو سے انکہاں پو جو کو اسان بودھو سے میر سادکہ میر جافر جا فر جا ٹائٹل بودھا سے یہ سمورو ایک لی پوری کہانیاں جو کل ہتا ہی جو بیان ہتا ہی مانا ہوا اسان کے ساگی انداز میں جو مائنڈ سیٹا جو کو مستخصا لہلے ٹو جہاں جے بارے میں ہی جو ٹریجوں لائن جہنا اپنے جو ہوتے کنٹ آسان جے ریاستی داران جے کلاف جے کا پروپیگنڈا مہمہ ان میں جو کو ہے سوشل میڈیا دیجیٹل میڈیا جے کا وہ استعمال تھے پئی انہی نہ ہوں جو ذکرات بلکل واضح لفظ ان میں ہا پر گالیت اسان وٹ بھی داران جے پاراں بھی بیان آئے نو مہے جے حوالے اسان جے کو چہو پہ ہو گیا تو اکڑی منظم سازشہ آئے انجھے پورٹھانے کو اکڑو ماسٹر مائنڈا وہ ماسٹر مائنڈ کے رہا انہوں نے ماسٹر مائنڈ کے انہیں تائیں نو مہے جے ان میں ٹرائل نہ کر ہو گیا جو انتے وہ فرد جرم بھی لاغو نہ تھی سکیوا تو اسان یہ عجبی منظم سازشہ آئے انگال کا اسان قیون تھا پہا اکڑے ویگڈ لفظن میں بجائے جے جے اسان جا ادار واقعی ہو سمجھن تھا تو پوائنٹ آؤٹ کرے انہوں نے مانوں کے پورٹ آف لا میں آنن جے کہ اسان جا بیرونی طاقت ہوں تو پہ بیرونی طاقت ہوں پر جے انٹرنل جے کے فیکٹر جے کہ بیرونی طاقت ہوں جے سرپرستی میں یہ سب کچھ گن پیا اسان جے لاؤن انہوں جے بارے میں تو کوئی کیس رجیسٹ تھے انگور جے ان کے پورٹ آف لا میں چنگور جے ان جے بجائے سان صرف پریسلیز کا نیجے کوئی ہے وہ تھا کہیں کیا یہاں گال کچھ سمجھانے کہاں تو یہ نکھی نہ ہے نو وہ تھا جی گال صحیح ہے انہیں تھے جے کہ نو مائے وارے واقعہ تھا ہویا انہیں تھے جے کہ کیس پہ لیا انہیں تھے جے کہ وزیر دفاع اور خواج آسف ہوں گئے انہیں چاہے ہو تو بھئی جے کہ انہیں کیس تکڑا اکلانا ہے نا تا پو فوجی عدالتوں میں انہیں حلائے ہوتے ڈاڈو تکڑا اکلائے باہن تو انہیں بدران جے کہنے تھا انہیں سیبلین جے کہ عدالتوں انہیں میں علائیں دا تو وہ اکڑی بالکل انہیں جو اکڑا عدالتوں جو پہنچوں 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 دوار تو یہ بالکل آہے یا ریل شہے جے کہ آئے انہیں سجے معاملے ہوئے پر اگر جے کہاں شہے مسلسل اساں سبنی کے پہنچ کرے تھی انہیں اکڑے بے آپریشن دیا والے ساں جے کہاں جاں دیا رہے تھی تو بھئی جے کے بے آپریشن انہیں کا اگ میں تھا انہیں جے ریزرٹس پلس ہی ہو تو جے کو مائنڈ سیٹ جاو لکھو جہاں جو شروعات کا ہی ہو انہیں کے کڈھن جے لہا پاڑ پٹھن جے لہا ساں جے کو ساں نیشنل ایشن پلان بھی جے کو تھا ہو وہ بھی انہیں تاہیں مطلب تاہ انہیں تے عمل تھے ہو نتے ہو وہ انہیں سجے میں بحث میں نپے ہو چھے مجھے کہاں انہیں تے اکڑوں چھن کھپے کانکا گھاں بول انہیں جے کا آل پارٹی کانفرنس گھرائی ہوئیا انہیں میں مجھو خیال آتا وہ نیشنل ایکشن پلان یا ممکنہ بھی وہ نو ایکشن پلان بھی اچھی بہنے یوب تھی سکے تو پر اگن انہیں سبنی شہن کے جے کو مائنڈ سیٹ بن جے تو جیسو نہیں جے کو سوشل میڈیا وارو ایشو ہے یہ بیسیکلی انہیں مائنڈ سیٹ کے کنٹرول کرن یا انہیں مائنڈ سیٹ ساں جے کہ شہن ہوچن تیوں انہیں کے روکن جی گالن تب بھی جیسے ہیں اساں پہنچ جے سوسائیٹی اندر ایکنی شہیوں جے کہ موجودن ایک را خاص ذہن سازی تھیلا انہیں ذہن سازی کہتے ہو روکیوں باقی سوشل میڈیا آتے جگرے اچھے تو وہ تو ایک رو پوئے جو مرحلوان یا انہیں کے جے کہنا روکن دو اتے جے کہنی تاں تیکنیکلی کچھ شہن کہتے ہو روکیوں پر جتے مانہن جے اندر جے کا سوچ پر پیدا تھے انہیں کے ٹھیک طرح ایساں روٹو آپ نکن دو تیستہیں ایشیو جے کو آسو این سال اچھا اجازم صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ بیان بازی چل رہی ہے ادھر سے اپنا بانی پی ٹی آئی بھی بیان دے دیتے ہیں کہ اڈیالا جیل کو فلان چلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں میں نے پچھلے اس کے بیانوں کا بھی ذکر کیا اور ظاہر ہے ہمارے اداروں نے کہا کہ نو میں کے بارے میں ایک منظم سازش تھی اس کے لیے ماحول بنایا گیا اس کے لیے ہدایتیں جاری ہوئی یہ ہوا لیکن اس کا جو ماسٹر بائنڈ تھا اس پہ وہ کیس نہیں چل رہے اور ابھی تک وہ جو ہے اپنا جس کو ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ایک منظم سازش کے تحت ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے تو وہ سازش کرنے والا جو اپنا مین کریکٹر ہے اس پہ تو باقی کیس تو چل رہے ہیں کبھی اس پہ دد کا کیس چل جاتا ہے کبھی اس پہ اپنا بیت المال کا کیس چل جاتا ہے کبھی اور چل جاتا ہے لیکن وہ جو اصل جو ہمارے ادارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک منظم سازش ہے اور اس میں بیرونی ہاتھ ہے اور اس کے لیے یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے بیرونی ایجنڈا کے طور پر ہمارے اداروں کو ہماری ریاست کو ہماری معیشت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ سیدھا کیس اس پہ تو نہیں چل رہا ہے بیان بازی اور اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہم کیوں کر رہے ہیں ریاست تو اس طرح اسٹیٹمنٹ تو نہیں دیتی ریاست تو اپنا کوئی نہ کوئی کاروائی کرتی ہے لیکن نو مئی کے حوالے سے یہ تمام اشارے تو موجود ہیں جو اسٹیٹمنٹ کہتی ہے ذکرہ اس سے پہلے مراد صحیح کی ویڈیو آڈیوز آ رہی تھیں اور لوگوں کی آڈیوز آ رہی تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو گرفتاد کا اگر کیا گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں یہ ساری اپنی جگہ بات ہے اور اس ملک کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ یہ سمجھتی تھی ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نو مئی کے ذمہ دار ہیں لیکن یہ ہارس اور مائنس کو فتح کرنے کی مرائی ہے اور بدقسمتی سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے خات پر نوجوانوں میں جو جس کے ہارس اور مائنس دونوں عمران خان نے جیتی ہیں اچھا اگر عمران خان نے ہارس بھی جیتی ہیں تو دل کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس معاملے میں پھر انسان کی کسی چیز کو نہیں سنتا اکل کی بات کو بھی نہیں سنتا یہی یہاں ہو رہا ہے اب پچھوے دیر سال سے جب سے یہ نو مئی ہوا نو مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد سے مسلسل کہہ رہی ہے کچھ شواہد بھی دکھے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ عدالتوں میں یا تو پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے ان معاملات میں یا پھر جو عدالتیں ہیں وہاں کے جو دماغ ہیں دماغ اور دل دونوں دیتے ہوئے ہیں کسی اور میں یہ ایک بڑا پروبلم ہے اور اس کو بارہا بڑاکور کمانڈر کانفرس کے بعد جو ان کے پریسٹیز آئے ہیں اس نے منشن بھی کیا گیا ہے دی جی آئیس پی آر نے اپنی پریس کانفرس میں بھی کیا ہے پھر آرمی چیف نے بھی اپنی تقارید میں بہت ساری دفعہ اس کو منشن کیا ہے لیکن پروبلم یہ ہے کہ ہم ایک اس وقت ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں کوئی کسی کی سن نہیں رہا ادلیہ جو ہے وہ ایک اپنا دارستہ اختیار کر رہی ہے اور جب جب ادارے کو کمزور ہو جاتے ہیں یا لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں تو اس میں پھر اسٹیک ہولڈرز بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرو ہم سے بات کرو یہ ایک پرابلم سامنے آ رہا ہے یہی پرابلم ہے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بحیثیت ایک ریاست کے ہمارے جو ستون ہیں ریاست کے جو ستون ہیں جس میں ایک ہماری پارلیمنٹ ہے اس ہماری حکومت ہے اور ایک جس کو ایگزیکیٹیو کہتے ہیں اس کو مکننا کہتے ہیں جو قانون سازی کرتی ہے ہماری پارلیمنٹ اس کے علاوہ ہماری عدلیہ ہے اور پھر ایک طرح سے جو ہے وہ ہمارے فوج جو ہے وہ ایک کوئی علیدہ سے تو نہیں ہے لیکن وہ انتظامیہ کا اور حکومت کا ایک حصہ ہے لیکن وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے تو ان کے اندر بھی ربط نہیں ہے آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے نا اس میں سب سے زیادہ ہمیں ناکام جا ہے وہ پارلیمنٹ اور حکومت دکھائی دیتی ہیں حکومت میں ایک ایسی پائٹی ہے جس میں یہ تمام اتار چرہو دیکھ لیے ہیں آجا دوسری جو پائٹی ہے پاکستان پیوز پائٹی اس میں یہ سب کچھ بھوکتا ہوا ہے اب پرابرم یہ ہے کہ حکومت سیاسردانوں کے ہاتھوں میں سیاسردان دیکھتا ہے پبلک پلس کو دیکھتا ہے وہ جو مزید گفتو کرتے ہیں لیکن وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آکے اس موضوع پہ تھوڑا مزید گفتو کریں کہ ناظرین وقفہ ٹھوٹ ہوں تھا سانی سویل سانگی صاحب ہے جازمان صاحب اس نے گل ہوں تھا ان موضوع کے وضیق اکتے وضینا سے ان کا علاوہ ایران ہے برطانیہ جے چوننن جے حوالہ سان بھی جو کوئی تاں کے جو کوئی انتائی اہم جو کوئی تجزیو پیش کے دعصے سے کرنے جو بلکم بیک ناظرین وقفہ ٹھوٹ پرگرام جو سلسلے گرگتے بتانے ہوں گفتو گلندر آئے پاکستان جندر دہشتگردی جو معاملوں حوالہ سانکومت جو عظم استقام جو کوئی آپریشن شروع کرنے جو فیصلے جو خلاف تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام پشتون خواملی امامی پارٹی یعنی امران خان فضل الرحمن صاحب ملانا فضل الرحمن صاحب محمود خانہ چگزی صاحب جی سخت مخالفت ان کھاں کو حکومت پارا جو کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہے انڈر فیصلو ان فیصلے میں پی ٹی آئے پارا شرکت جو اعلان پر ان کھاں کے جگہ کور کمانڈر کانفرنس تھی آقل انہی جو 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 اسانکے جو پریس لیزاری توا اور انہیں جو کو موقع فرطیار کرو گئے انہوں والے سنگفتو بلندر آہے پاکستان جندر جو سانگی صاحب اتاہاں کے لگے تو تو ہی جو جو کا صورت آلہ ہے جو کا اٹھ فیبربری پہ رہے ہیں جو کو آہے اسان جے سیکیورٹی ادارہ جو بارے میں صرف ہکڑی پارٹی ہوئی ہکڑو رہنما ہو جو انہوں جی مخالفت کرے پیو آئے اوہو ہوئے پہ جو پی ٹی آئے جو بانی ہے انہوں بحثت وزیراعظام جے بھی ان وقت چلو کرے چلی ہوئے ہو جنہاں وزیراعظام ہوئے ہو کو نو کانفرنس موو تھی ان خمپو بھی ہوں جو کو آہے ان گال کے بعد دیگ تیز کرے چلی ہو کلہ رہے بھی آنتے پانگلہ آئے سوپے ڈیالا جیل جے بارے میں بھی ہوں جو موقع ہوئے ہو تو وہ بھی وری ایک دفع ہو بھی ہے رہ سانجے سیکیورٹی جہداروں کے ان ان میں خیمات پر اٹھ فیبروری کھمپو پیرسا پاگارے جے کا پہدر آباد میں جلسو کہو انہیں بھی جے کا گفتو کہی انہیں یہاں کہی تو بھئی ٹرے مہینہ آگے جے کو آہے ایلیکشن وکری چھے جاؤں وزارہ وکتی کہیں ہوا خرید کہیں کہیں خریدار تکھانی مینشن کہو پر وکتی کہیں انہوں نے وکران جے اختیار قیمت ہویا تیہ ساگی گال پو اس ہم گے بلوچستان جے سیسا دانم بھی چاہیے جو کا پیسہ وٹھی جو کا سی ٹو لیڈیویوں وہ ساگی گال فضل رحمان صاحب بھی چاہیے وہ ہانے بھی جے کا عظم استقام جو بارے میں جو کو آسان کے نظر اچھے تو کیوں تو ان میں پی ٹی آئی کہنی کونے کا پر فضل رحمان صاحب آئے چگزی صاحب بن ساگجی آئن تو ہانے جے کو اٹھ فیبروری کھمپے رہے ہیں آسان جے اسکری دارم جو بارے میں صرف پی ٹی آئی ہیں ان جو بانی جو کو آئے اگریسیوٹی گالائی دوئے ہو پر ہانے وہ چیلنج جو کو آئے ان میں فضل رحمان صاحب آئے چگزی صاحب بھی اتھی گا ہے تو جن چوتھا ہوب دھر مضبوط پہ تھے ودھیک یونائٹ پہ تھے تو ان میں مجھے خیال ہے مولانا فضل رحمان صاحب اٹھیں فبروری یعنی الیکشن دیا والے ساں تھا انہوں نے جو اکڑوں ظاہرہ تھا مختلف پوائنٹ آبی پوائنٹ آبی آئے پر ہتے جو اپری ازمی استحکام بارے انہیں ماملے ہیں مولانا صاحب شروع میں کچھ مخالفت میں گالا ہے ان کا پوائے ہونا پہ ان جو اوہ اسٹین کان پوائے تو آئے ہیں انہوں نے ہتھ کرنی گیا ہے اچھاکزائی صاحب جو وہ کو شروع میں انجی مخالفت آئی ان کا بہانے جے کو انہیں میں کوئنے انہیں ساگئے متھے سور میں کوئنے انہیں جے کو سجو اشیو یہ تو جے کو آپریشن تھے تو جے کو بینی پاسنگاں تھے تو بینی پاسن جا جے کے ان سے یہ پختون پاپولیشن خاص طرف اچھاکزائی صاحب جے کو کبھی لوایا انساں واگیاں جے کے ماں ہوئے وہ متاثر تھی دا وغیرہ وغیرہ وہ کانٹیسٹ ہوئے مجھے خیال میں انہیں کے کہیں ہاتھ آئیں انہیں کے ایڈریس لگے تو تو کہوں گے ہوئے ہوا ہے ہندو وقت پریکٹیکلی انہیں پولیٹیکلی ٹھیک آئیے گڑھ بٹھل ناظر آ چند تھا پر پریکٹیکلی یہ جہے کہینے سے اون گڑھ نائن تھے تھی تو اپی سی میں پیریٹی پی ٹای جو 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 سربر آئمران خان وہ تھی اپی سی یا گھالائن لا تیار نہ ہوئی پر ہاں نے گومنٹ جی سدایل اپی سی سے بھی ایتوا ہے انہیں میں جہے کہینے وہ ایتوا تو فیلال تو انہیں جو اپی اچیتا سین صرف بدند آسی تھی مجھے خلال میں ہی اکڑی سیچویشن آہے جہ کا نئے سر ڈیولپ تھیا پلس یہ تو ظاہرہ تا جیتروں اور سو ہکڑیوں حکمت اندیا نئی حکمت اندیا تا انہیں جے کے معاملہ کند آئے وہ جین جی وقت گزرندوات انہیں جو سنیوں تھلی مخالفتوں ودندیون انہیں کے جے کہنے تا ایشیوز کے وقت سر ایڈریس نکندو انہیں کے پولیٹیکلی تا ہنڈل نکندو تب وہ جے قواسو ہوئے مخالفتوں تھورن تھورن ودندیون انہیں جین جی وچندان حکمت پوڑی تین دیا تب وہ مخالفتوں ودند تین دیون تا ایڈے قسم جی سیچویشن آہے اچھا ایجازم صاحب ایک اور بضو کو شامل کرتے ہیں برطانیہ کے اندر الیکشن ہوئی اور اس میں جو ہے لیور پارٹی نے بڑے عرصے کے بعد ایک لینڈ سلائیڈ ویکٹری حاصل کی ہے اور بہت بڑے وہاں پہ جو ہے وہ اپسیٹ ہوئے ہیں اور جو سابق وزیراعظام عرشی سناد صاحب ان کے بارے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید اپنی سیٹ لوز کر جائیں لیکن بہرحال وہ اپنی سیٹ تو بچا چکے ہیں لیکن کئی جگہوں پہ کنزرویٹو پارٹی کے جو سینئر رہنما تھے وہ بھی ہار گئے ہیں اور ایک نوجوان لڑکے نے اپنا جو بیس سال سے ایک سیٹ کنزرویٹو پارٹی کی تھی اس پہ ان کے ایک سینئر رہنما کو شکست دی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایران کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ بھی جو اپنا کنزرویٹو جو اپنا جس کو سمجھیں کہ اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کی حرمائیت تھی اس کی جگہ جلیلی صاحب اس کی جگہ پہ یہ اپنا مسعود صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور وہ ایک لبرل سمجھے جاتے ہیں موڈریٹ سمجھے جاتے ہیں لبرل کا لفظ نہ استعمال کیا جائے موڈریٹ سمجھے جاتے ہیں اور اس نے اپنے اس میں دو چیزیں بڑے واضح الفاظ میں کہی تھی ایک تو اس نے کہا تھا کہ وہ ویسٹ کے ساتھ اپنا نیگوشیٹ کریں گے ان کو ان کے ساتھ انگیج کریں گے اور دوسرا جو اس نے بات کی تھی وہ عورتوں کے حوالے سے کی تھی اور خاص طور پر دوزار بائیس کے اندر جب یہ خاتون کو پردار نہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور پھر اس پہ اس کو وہاں پہ پولیس کا سٹڈی میں اس کا وہ ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کا اس جرم میں گرفتار ہونا اس کے بعد یہ قتل ہونا یہ بڑا خراب بات ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پردہ جو ہے وہ شرعی طرح جو لاغو ہے وہاں پہ اور عورتوں کے حوالے سے تھوڑی شاید ان کے لیے اسپیس یہ صدر صاحب جو ہے وہ کریٹ کر سکے تو ایک کنزرویٹیو جو لہر تھی آج کے پروگرام میں آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے جو آپ نے اپنا ویلوگ کیا ہے کہ موڈی کی جو اپنا جو نتیجہ ہے ہندوستان میں موڈی جو چار سو پار کا دانہ لگا رہا تھا وہ اس کو اپنا بی جے پی کو سمپل مجارٹی بھی نہیں ملی اگر اس کے علائز نہ ہوتے تو بی جے پی حکومت بھی نہ بنا سکتی اور بڑی بڑی کامیابی ہوئی ہے وہاں پہ اپنا کانگریس کو اور وہاں پہ بنگال کے اندر جو ہے اپنا ہماری ممتہ بنر جی کو اور اپنا وہاں پہ جو ہے سوشلسٹ پارٹی جو ہے وہاں پہ جو اپنا یوپی کے اندر تو بہت بڑے اپسیٹ ہوئے ہیں تو ایک طرح ایک وقت تھا جب ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ ٹرمپ صاحب جیت کے آئے تھے ادھر موڈی کی دور تھا ادھر پھر ہر جگہ پہ ہمیں یہ کنزرویٹیو نظر آ رہے تھے تو کیا اب گلوگلی کوئی ایک فنانمینا تبدیل ہوا ہے یہ جو کنزرویٹیو اور انتہا پسند اور رجعت پرست جو تھے ان کے جو تھے اب وہ ساری دنیا نے ریلائز کیا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ لوگوں نے محسوس کیا ہے گھٹن محسوس کیا ہے اور لوگ اس سے اب دوسری طرف جا رہے ہیں کس طرح آپ اس فنانمینا کو ان دو تین الیکشنز کو ہندوستان اور برطانیہ اور ایران کو ملا کہ اگر کوئی نقشہ کھینچنے کی ہم کوشش کرے تو تو اس وقت بھی ہم نے اس پر بات کی تھی اور میری اس وقت بھی رائی یہ تھی تاکہ اب دنیا میں انتہا پسندی کی گنجائش ختم ہو رہی ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جو غزہ پر اسرائید اجاریت میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ اسرائیل خاص قسم کی انتہا پسند ریاست ہے اور پھر امریکہ میں بھی وہ مضاہرے کنٹرول نہیں ہوئے یورپ میں بھی نہیں ہوئے برطانیہ بھی نہیں ہوئے تو وہ جو بی جے پی سوٹ اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بی جے پی نے جس طرح اقلیتوں کو تنک کیا مسلم اقلیت ہو یا عیسائی اقلیت ہو یا دیگر اقلیت ہو تو وہ جو اپروچ ہے یا وہ مذہبی انتہا پسندی کی جو اپروچ ہے وہ زیادہ دیر پرولانگ نہیں کر سکتی برطانیہ میں برطانیہ ایک آزاد سوسائیٹی ہے برطانیہ ایک لیبرل سوسائیٹی سندی جاتی ہے پروگرسیف سوسائیٹی سندی جاتی ہے وہاں سولہ سال اقتدار رہا قدر ویٹنگس کا تو اب وہ اس کی انتہا ہو چکی تھی اور اس وقت بھی ہم نے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ دنیا میں جہاں الیکشن بتائے جائیں گے وہاں یہ قدر ویٹنگس ہو جی ہے وہ شکر سکھاتی جائے گی برطانیہ میں میری اس بات کی تفریق کر دی ہے اور برطانیہ میں آپ دیکھیں نا کہ آج جو وزیر خارجہ برطانیہ کا بنا ہے وہ جو غلام لوگ ہیں ان میں سے وہ کوئلے کی کان کا ورکر ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستانی وہاں بڑی تعداد میں الیکشن دیتے ہیں کئی دیتے ہیں دنیا کے لئے ممالکے جو لوگ ہیں وہ وہاں الیکشن دیتے ہیں تو برطانیہ جس کو واپس اپنی اس اپروچ کی جانبی بارتہ دکھائی دیتا ہے جسے لبرل کہا جا سکتا ہے جسے پیگلکسیو کہا جا سکتا ہے جو آگے بڑھنے کا راستہ ہے کیونکہ آپ دوسرے کی سوچ کو کے ساتھ اختلاف کر کے لیکن اسے عدد تشدد کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ برطانیہ کے ووٹر نے یہ پیغام دیا ہے کہ انتہا پسند سوچ کی دنیا میں کم ہو رہی ہے اور اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران میں جو پلچکیان صاحب ہیں یہ پہلے ریفارمیس صدر نہیں ہیں یہ دوسرے ریفارمیس صدر ہیں لیکن پہلے اور دوسرے ریفارمیس صدر کے درمیان تقریباً دس بارہ سال پندہ سال کا وقتہ احمدی نجاز سے پہلے جو صدر تھے وہ ریفارمیس پریزنٹ رہے ایران لیکن اس توران میں ایران دنیا سے چونکہ کٹ گیا ایران کی جو نوجوان نسل ہے وہ دائے وہ تیوٹر بھی دیکھتی ہوگی وہ دنیا کے جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھتی ہوگی جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے وہ سب اس کو بھی دیکھتے ہوں گے اور وہ نوجوان جو نسل ہے ایران کی وہ زیادہ بڑی تازاز میں انتعا پسندی کے بجائے اتدال پسندے کی زیادہ محل دکھائی دیتی ہے اور میں یہ سمجھوں تو ایران میں قرآنی سوچ کے لوگ ہیں پاسطاران انقلاب ان کو آپ کہہ لیں یا ان کو خمینی ان کے درمیان اور جو ریپارمیس ہیں ان کے درمیان اب یہ لڑائی میرا خیال ہے زیادہ شدہ تخیار کرے گی اور اگلے جو پارلیمانی انتخابات ہونے ہیں یا پارلیمان میں جب لوگ آنے ہیں اگلی بار اس میں پھر یہ زیادہ بڑی تعداد میں ریپارمیس آ سکتے ہیں کیونکہ اب دنیا تقدیل ہو رہی ہے اور ایران بھی آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتا ایران کے دنیا کے ساتھ اچھا سانگی صاحب جی ہیں اجازم صاحب دائیو پہت برطانیہ چونر میں چے اوپے ہونے تجزیہ چنپیا اور میں چے اوپے ہونے برطانیہ جی تاریخ جی سب خمدیق ڈائیورس یعنی مختلف جو کوئی ہے منارٹیز جی کے معنیون وہ الیپٹی آئین پاکستانی ہو جن ہندوستانی ہو جن بین مختلف ملکنجا افریقہ جی کے معنیون اشیا جی بین ملکنجا معنیون عورتوں جو وڈو انگ جی کوئی ہے پہ جو سب آساو خمدیق عورتوں جی کوئی ہے تو ہکڑی ڈائیورس کسیم جی پارلیمنٹ آئے پر ظاہرہ جی کوئی ہے مسئلہ آئے اکنومک چیلنج جی کوئی ہے چے اوپے ہونے تھے نائے وزیراعظم صاحب جی کے وڈے ہونے چیلنج تھی اقتصادی چیلنج ان کے مہنے لائے تمام رکھی گالا چھکانت مکھی یاد آئے جنہیں بہہزار اٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جی حکومت آئی ہوئی ان وقت فرینڈس اپ ڈیموکریٹک پاکستان آلے گروں فورم ٹھائے ہو ان میں آصف علی زیادہ علی صاحب جنہیں تاویا پہ بیسیت صدر جی ان فورم میں شرکت کرنے لائے تو ہن یہ چے ہوئے ہو تو بھائی عالمی برادری جی ہیں سری زندگی جی کوئی ہے پاکستان اندر خاص رانسہ جی ویسٹرن فورسز جی کوئی ہے ان جی سپورٹ کئی ہے مشرف کامٹی زیا کامٹی عیوب کامٹی سبنی جی کوئی ڈیکٹیٹرز جی سپورٹ کئی ہے انہیں کے پاکستان جی جمہوریت جی سپورٹ کانگو جی ہن جو یہ چاہنا ہو تو پاکستان میں جمہوریت پرفارم ترین کدی جنہیں سو بلین ڈالر سا جی جی کا ان کے کو پیکیج ملے وہ امداد جی صورت میں وہ مختلف جی کا ان سوٹ لونس جی صورت میں ملے آئیں وہ جی کو نتیجہ نے کرے اسہانٹ جمہوریت پرفارم ننکرے سگی آئیں نتیجہ یہ ہوتا ہے اسہانٹ وری جی کوئی ارلان جی الیکشن میں جی کوئی نتیجہ آیا آئیں ان کھاپو جی کے اٹھے جے ان میں جی کے نتیجہ آیا ہے وہ اٹھے فیبرری جی کے نتیجہ آیا ہے تو پرفارم کرانے تمام امپورٹنٹ تھے تو تا ہوتا ہے اسہان جا جے رہے ہیں یہ فورسز برطانیہ میں آیا ہیں یہاں جا کوئی آیا ہے اکھنی ایران جندر آیا ہیں یہ انہیں بینی جگہ ہیں تے پرفارم کیے کرے سکنے تمام اہم گالہ برطانیہ میں جی کو سجو چودہ پندرہ سال ہی رہی کندرےٹو جی حکمت تو انہیں جی نتیجہ میں الہائی جی کے ان سے سوشل سیکیورٹی سانریلیٹیڈ چاہی ہوں ہوئے گھٹ تھی ہوں ساگے طرح کے ساں یہاں چھو تو جی کے لیبر لاز میں انہیں جی پالیشن میں تبدیلیو آئیوں ہاں نے انہیں جی لائیوں تمام ضروری آئے تو انہیں سب نی واپس سوشل سیکیورٹیز دے بنجے لیبر لاز بہتری لاز بنجے چھاکان جی لیبر پارٹی کا بیسیکلی جی کا انہیں اورینٹیشن آئے وہاں تو سوشلس تھا ہی پاند جی کو آئی وزیر ازم تھے وہاں لیبر پارٹی جو گوان بھلکہ جی پاند جی یوٹ ایج میں بلکہ جی کا سوشلس جی جی یوٹ بھنگ ہوئی انہیں جو عدیدار بھرائیوان بلکہ جی کو انہیں جو رسالہ و نکراندو سوشلس الٹرنیٹو انہیں جو ایڈیٹر بھرائیوان مطلب تاہے پارٹی تائیں مطلب ساپی بھی جڑو کرتی ہو تو وہاں اکروں ناڈو امپارٹنٹ آئے ہنہاں پاند بھرادری جو باند بھرادری ساپی بھرادری ہیں بھرادرییں بھرنا ہواا لانسا چیس ہوا نظریں تو بھلی کامریٹ بھرگو آٹو خوشت ہیں نا ہمیں اینرو نوی سے پینی چاہے ہو ، اینرگی نوی سے انہیں پانی کمپنینرڈ کے نیشنلائز کرتی ہے جو اہم اعلان تو وہ اس کی توجہاں وہ اس کے ملک کے افریقہ ملک نے اسیلم سیکھ کر کے موقع در جو بھی انہیں اچھا انسانہیں کتھاں موسیقی